انسانی تاریخ کا سب سے پرانا کیک اگر آپ نے کھانا ہے تو آج کی ویڈیو سکپ نہ کریے گا سیکھیں لنزر کیک بنانا اور کھائیں اور انجوائے کریں ہم نے ٹائمز آیا کیے بغیر ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں لنزر کیک اور لنزر کیک میں کیا کیا جائے گا بٹر جائے گا 300 گرام آئسنگ شگر جائے گی 300 گرام انڈے جائیں گے 10 عدد اور آلمنڈ پاوڈر جائے گا 300 گرام کوکی کرمز جائیں گے 300 گرام فلاہر جائے گا صرف اور صرف 100 گرام اور لیمن زر چاہیے ہوگا اور پینچ آف سینیمن پاوڈر اور پینچ آف سالٹ اور یہ جو سٹرابیری ٹاپنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کب جائے گی یہ بھی جائے گی یہ بھی اپنے پاس ضرور رکھے گا اور اگر آپ کو کوکی کرمز کی ریسپی جاننی ہے تو آپ کے لیے میں ایک اور ویڈیو لے کر آؤں گا جو کہ ہے شورٹ کرس پیسٹری ڈو اور اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ ابھی ہی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کی بھی ریسپی مل جائے گی یہ بلکل میں نے پائے ڈو بنایا ہے پائے ڈو بھی کہتے ہیں شورٹ کرس پیسٹری بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کو میں نے بیل کے اس کو بیک کر دیا اور اس کے بعد میں نے کرش کر دیا تو یہ ہمارے کوکی کرمز آگئے دیکھیں یہ کریمی ہو گیا ہے نا تو اب ہم اس میں ایک ایک کر کے انڈا ڈالیں گے اور اس کو آپ مشین میں بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس مشین تھوڑی بڑی ہے یہاں پر اور یہ میں چھوٹا سا کیک بنا رہا ہوں اس لیے میں اس کو ہاتھ سے کر رہا ہوں اسی طرح آپ نے جو ہے دس انڈے تین تین کر کے یا دو دو کر کے آپ نے مکس کر لینے ہیں اور اس کا کریمیگ میتھڈ پورا ہو جائے گا یہ کریمیگ میتھڈ سے بھرن رہا ہے ٹھیک ہے کیک دیکھیں یہ ہمارا دن ہو گیا مکسٹر اور اب ہم جو ہے جتنے بھی ڈرائی انگریئنٹس ہیں نا ان کو آل ٹوگیدر کر لیں گے اس میں سب سے کم جا رہا ہے فلاور تو یہ کتنا ہیلڈی ہوگا آپ کے لیے اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ آپ ایک بار بناوگے تو پھر آپ بار بار بناوگے اس کو اب اس میں جو ہے میں پینچ آف سالٹ ڈال رہا ہوں اور پینچ آف سینیمن پاوڈر دیکھا آپ نے اب اس کو ہم ہاتھ سے مکس کر لیں گے بات co جو موسیقی 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 وہ کیوں چھوڑنا ہے میں آپ کو آگے سٹیپ بتاؤں گا اس کا لیکن فیلال آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے آدھا بھرنا ہے ٹھیک ہے آدھا ہم اگلی سٹیپ میں بھریں گے اور وہ وید پائپنگ بھریں گے ایک کس کا آپ کو چاہیے ایک ہے اس کو سپونز سے جو ہے نا سمودھ کر لیا ہے اب باری آتی ہے جیم کی جو کہ ٹاپنگ کی جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ٹاپنگ بھی لے سکتے ہیں اور جیم بھی لے سکتے ہیں ایس اب ٹو یوں اور آپ کونسا فلیور لیں گے یہ بھی آپ پر ہے کہ آپ کونسا فلیور پسند کرتے ہیں لیکن جو ریکمینڈیڈ ہے نا وہ ریڈ کلر ہے چاہے وہ شیری ہو یا سٹرابیری ہو وہ لے تو زیادہ بیسٹ رہے گا لک کے لیے اچھی خاصی ہے آپ نے جو ہے نا جیم لگا لینی ہے اور جو اس کا بکایا مکسچر ہے وہ آپ نے پائپنگ میں ڈال کر اور اس کو اوپر سے پائپ کر لینا ہے یہ دیکھیں میری پائپنگ ریڈی ہے اور اب آپ نے اپنی مرضی سے اس کا جو بھی ڈیزائن رکھنا ہے آپ رکھ لیں موسیقی ٹھیک ہے اور اب اس کو ہم نے سیل کرنا ہے اس کی کو بھیک اکڑے کے بھی جوٹ بہت ہی گھنے کا بیٹ اسے کیوں میں دلتا ہے کی کو یہ کے بہت غرر ریسپی ہے آپ کو کسی بھی ترہی کو بھی کرنے مکس ہے جیسے کچھوں کو بھی کریں گے جیسے ۔ ملوٹ کریں گے اب ہم اس کو 170 ڈگری پہ بیک کریں گے ریسپی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ہے 1.5 kg کا بھی نکلے گا اور یہ چھوٹا ایک منی بھی نکلے گا اور ایک چھوٹا سجو ہے آپ دیکھ لیں یہ تین آپ کے اس ریسپی کے ساتھ نکل جائیں گے تو اب ہم اس کو کریں گے اوون میں ڈالیں گے for 30 minutes at 170 degrees centigrade a Cat oluyor ڈالیں گے اگھیں گے آمینڈ کچھ میں ٹیسٹ آ رہے ہیں رکھیں گے بہت ہی مزید ہے لازمیٹ رائے دریجا میں تو سارا کھانے والا ہوں ٹھائی ویژیوانی اجتا ہے اور یہ ملعا پاکایا اور ملعا پاکے کے ساتھ بیگنے موسیقی